ہیلو نمشکار آج میں آپ لوگوں کو چندرما کے ریمیڈیز پر اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اور جو ریمیڈیز میں بتاؤں گا وہ بہت ہی پریکٹیکل سیمپل ریمیڈیز ہیں بہت ہی ایزی ہیں آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں بینا کوئی زیادہ محنت اور بینا کوئی زیادہ خرچ کے اپنے دن شریعہ میں چھوٹا چھوٹا بدلاؤ لاکر آپ یہ کر سکتے ہیں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل وچو آج پر اور آپ نے یدی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ایسے اپیوگی ویڈیوز میں جب بھی اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو نوٹیفیکیشنز لیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ایکچولی کل ہی میں نے چندرما کے ریمیڈی پر ایک ویڈیو ڈالا تھا وہ ویڈیو ایکچولی انگلیش میں ہے اور بہت سارے مطلوں نے واتس اپ پر مجھے میسیج ڈالا کی میں ایسے ویڈیوز ہندی میں بھی ڈالا کروں تو اس لئے میں نے یہ فالوک ویڈیو ہندی میں بنایا ہے اور چندرما جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ہمارے سولر سسٹم کا سب سے فاسٹ مووving پلانٹ ہے ایک پورا چکر زوڈیاک کا بارہو راشی کا چندرما صرف ستائیس سے اٹھائیس دنوں میں لگا جاتا ہے جس دوری کو پورا کرنے میں بریحسپتی کو بارہ سال راہو کےتو کو اٹھارہ ساڑے اٹھارہ سال اور شنی کو تیس سال لگ جاتے ہیں چندرما صرف ستائیس دنوں میں یہ دوری پوری کر لیتا ہے اور چونکہ یہ اتنا فاسٹ موving پلانٹ ہے اس لئے اس کے پربہاؤ بھی بہت زیادہ پڑتے ہیں اور یہ بہت سمیپ ہے پرتوی ہمارے پرتوی سے یادی سب سے سمیپ سب سے قریب کوئی گرہ ہے تو وہ چندرما ہے اور اس لئے اس کا سب سے پروفاؤنڈ ایفیکٹ ہمارے پرتوی پر پڑتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا چندرما کے موvingنٹ سے ہمارے سمدروں میں ہمارے مہا ساگروں کے جو ٹائڈز ہیں وہ پربہاویت ہوتے ہیں تو ہمارا بلڈ سرکولیشن جو کی پانی ہی ستر پرسنٹ ہے وہ تو پربہاویت ہوتا ہی ہوتا ہے اتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ پلانٹ چندرما کہ اس کو ہمارے من کا کارک مانا لیا ہے جس طریقے سے چندرما فاسٹ موو کرتا ہے اسی طریقے سے ہمارا من بھی بہت فاسٹ موو کرتا ہے چندرما دیلی گھڑتا بڑھتا رہتا ہے اسی طریقے سے ہمارا من بھی فلکچویٹ کرتا رہتا ہے چندرما کو ہمارے ایموشنز کا کارک مانا لیا ہے چندرما کو ہماری ماتا کا کارک مانا لیا ہے چندرما کو جل کا کارک مانا لیا ہے چندرما کو ہماری کنڈلی کے چوتھے بھاو کا کارک مانا لیا ہے ہمارے سکھوں کا کارک مانا لیا ہے چندرما کو اور سب سے ایمپورٹنٹ تو جو من کا کارک ہے ہمارا thinking process ہمارا intellect ہم اس دنیا کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو چندرما ریپریزنٹ کرتا ہے یہاں آپ کی کنڈلی میں سارے گرہ اچھے ہوں لیکن چندرما اے دے ٹھیک نہیں ہو تو آپ کو peace of mind کبھی نہیں ملے گا آپ کو اس دنیا کو دیکھنے کا نظریہ جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اتنا important planet ہے یہ چندرما اور میں جو remedies بتانے جا رہا ہوں بہت simple remedies ہیں سب سے پہلا remedy چندرما اور شیو کا ایک بہت ہی پرگاڑ رشتہ ہے آپ یادی شیو جی کا کوئی بھی فوٹو بھی یادی دیکھیں گے تو چندرما ایک طرح سے ان کا مکٹ ہے ان کے جٹاؤں میں شوبیت ہوتا ہے چندرما چندرمولیشور کہا گیا ہے شیو کو آپ کو اپنی کنڈلی کے چندر کو ٹھیک کرنا ہے تو سیمپل ایک لوٹا جل آپ شیو جی کو ڈیلی چڑھائیں یادی ڈیلی نہیں بھی چڑھا سکتے ہیں تو کم سے کم سوموار کو ضرور چڑھا اور سوموار کو جب آپ شیو جی پر وہ سادہ جل چڑھاتے ہیں تو اوم سومائے نمہ یا اوم چندرمسے نمہ یا اوم نمہ شیوائے تینوں بہت سیمپل منتر ہیں ان کو آپ پڑھتے پڑھتے جل ارپت کریں اس سے آپ کا چندرما بلکل ٹھیک ہو جائے مطروں یادی کسی کے کنڈلی میں چندرما ڈیبلیٹیٹڈ ہو چندرما یادی گلت گرہوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو گلت بھاووں میں بیٹھا ہوا تو ایسی وقتی کو آپ دیکھئے گا ان کا مائنڈ جو ہے وہ صحیح نہیں چلتا ہے وہ بہت جلدی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں ان کو سائیکک پرابلمز ہوتا ہے بیسیشن میکنگ ان کا بہت پربابت ہوتا ہے ان کا ڈیسیشن ترنت ترنت بدلتا رہتا ہے چندرما کو پیسوں سے بھی جوڑ کر دیکھا گیا چندرما جس طریقے سے فاسٹ موو کرتا ہے اسی طریقے سے پیسہ یعنی لکشمی بھی بہت فاسٹ موو کرتی ہے تو آپ کے یہاں یدی پیسے ٹکنے کی سمسیا آپ کا تھوٹ پروسس یدی صحیح نہیں ہو من میں ہمیشہ نیگٹیو بیچار آتے رہتے ہو یدی کوئی وقتی جلدی ڈپریشن میں چلا جاتا ہو کسی کو مانسک سنتولن کا پرابلم ہے تو اس کی کنڈلی میں جرور چندرما بری ستی میں اور وہ ان چھوٹے چھوٹے اوپائیوں کو کر کر اپنے چندرما کو بیلنس کر سکتا ہے تو سب سے پہلے تو شیف جی کا آپ نے کیا شیف جی کا کوئی بھی منتر چندرما کو سٹرانگ کرنے کے لئے چاہے وہ ردرا شٹک ہو پنچاکشری منتر ہو یا کوئی بھی شیف جی کا منتر ردرا بھی شیخ کر لیں کوئی بھی شیف جی کا منتر آپ کے چندرما کو ہلت کرتا ہے چندرما وائٹ چیزوں سے جڑاؤ رکھتا ہے وائٹ چیزوں کا آپ دان کرتے ہیں چاوڑ کھیل دودھ ان چیزوں سے بھی چندرما پرسند ہوتا ہے چندرما کا میٹل سلور کو چاندی کو مانا گیا ہے چھوٹا سا ایک گرام دو گرام کا چاندی آپ سکوئر بلکل چوکور اس کو پینڈنٹ بنا کے اپنے گلے میں سونوار کو دھارن کر لیجے کسی دیوی کی مورتی کے سامنے یا کسی مندر میں یہ آپ کے چندرما کو بہت ہلت کرتا ہے چندرما کے لیے ایک اور پوجہ بہت ہی سارتھک مانا گیا ہے وہ ہے پردوش جس دن ہوتا ہے اس دن یدی آپ شام کے سمیہ میں شیو جی شیولنگ پر آپ یدی دودھ یا جل چڑھاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے دہی سے پنچامریت سے جیسے بھی جو بھی آپ کر سکتے ہو جو بھی ابھی شیخ کرتے ہیں پردوش کے دن پردوش کال میں تو اس کا بہت ایفیکٹ ہوتا ہے بہت پرباہ پڑتا ہے جن کو نہیں معلوم ہو پردوش کس دن پڑتا ہے تو یہ پردوش جو ہے وہ تریودشی کے دن پڑتا ہے اور پردوش کال بلکل شام کا سمیہ ہوتا ہے جس سمیں سرجاست نہیں بھی ہوا ہو بلکل نہیں ہوا ہو اور اندھیرہ بس آنے والا ہو جو سندھی کال ہے اس کو پردوش کال کھا جاتا ہے اس سمیں میں آپ شیو جی کے لنگ پر چڑھاتے ہیں جل اور دودھ یا جیسے بھی آپ ابھی شیخ کر سکتے ہیں وہ بہت بینیفیشل ہوتا ہے پورنی ماہ کے دن یہ دی آپ فاسٹ رکھ سکتے ہیں وہ چندرما کو بہت ہیلپ کرتا ہے اور اب بہت ہی پریکٹیکل چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں ابھی تک آپ کو یہ تو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جل کا رشتہ ہے آپ جل کا دان کریں کسی بھی شادی میں مندر میں کسی بھی فنکشن میں میلا میں اس میں بہت زیادہ پیسہ نہیں لگتا اگر آپ جل کا دان کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے وہ آپ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے گھر میں جو گیسٹ ساتھ ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے آپ جل دیں اس سے آپ کا چندرما بہت اچھا ہوگا کام کرنے والے مزدوروں کو بھکاریوں کو سادھوں کو آپ جل پلائیں اس سے آپ کا چندرما بہت ٹھیک ہوگا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایک چیز کا تو بلکل دھیان رکھیں کہ اپنے ہاتھ سے جل بلکل ویسٹ نہ ہونے دیں اب جیسے آپ کو ایک گلاس آپ کو اچھا فل نہیں دیں گا گھر میں ان کے بھاوناوں کی قدر کریں ان کے جرورتوں کا دھیان رکھیں ان کا آشروات ہمیشہ لیں یدی کسی وجہ سے آپ اپنی ماتا جی کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں یا آپ کی ماتا جی نہیں ہیں تو ماتا تولے جتنی بھی مہلائیں ہوتی ہیں جیدہ عمر کی مہلائیں ہیں ان کا آشروات لیتے رہیں ان کو مدد کریں ٹرین میں چڑھنے میں مدد کر دیا بس میں چڑھنے میں مدد کر دیا روڈ کروس کروانے میں مدد کر دیا ان چیزوں سے آپ کے چندرمہ پر بہت اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے تو متروں مجھے امید ہے میں نے جتنے بھی ریمیڈیز بتائیں یہ بہت سمپل ریمیڈیز ہیں اور یہ ڈویبل ہیں آپ ان کو ڈیلی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو آج سے عادت لگا دیجئے ان چیزوں کا تاکہ وہ پانی ویسٹ نہ کریں لوگوں کی مدد کریں مجرگ مہلائوں کی عجت کریں ان چیزوں سے آپ کے بچوں کے انٹرلیکٹ میں ان کے ڈیسیشن میکنگ کیپیبلیٹیز میں بہت فرق پڑے گا وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں آئی اور سب سے ایمپورٹنٹ بات آپ کوئی بھی ریمیڈی کسی بھی پلانٹ کا کر رہے ہیں تو ان تین چیزوں کا ہمیشہ دھیام رکھیں من وانی اور کرم آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے آپ ریمیڈی کر تو رہے ہیں لیکن من میں برے ویچار آتے ہیں بولتے ہیں تو گالیاں نکلتی ہیں کرم آپ کا ٹھیک نہیں ہے غلط کام کرتے ہیں تو یہ سب کام آپ کریں گے تو ریمیڈیز کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو دوسرا چیز آپ کو ریگولیریٹی چاہیے کنسسٹنسی چاہیے اور تھوڑا دھہرے چاہیے ایک دن جا کر شیولنگ پر آپ نے جل چڑھا دیا ایک پورنیما کو آپ نے ورت رکھ لیا ایک دن آپ نے پانی ویسٹ نہیں کرنے کا سوچا اور دوسرے دن سے پھر وہی کہانی تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی ریمیڈی کام نہیں کرے گا so you have to be consistent you have to be regular you have to have some patience اور ہمیشہ یہ کرتے رہے مجھے پوری امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا ان سیمپل چیزوں سے میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بتایا ہے میں خود بھی کرتا ہوں اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملے ہوگے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو پلیز جرور لائک کر دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان اپیوگی ویڈیوز کا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیا پتہ کس کو فائدہ ہو جائے دھنیواد بھارت ماتا کیجئے ہر ہر مہادے